اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام پاکستان بمقابلہ اسٹیڈیا تیسری ٹیسری ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کرکے ٹیم کی کیا پوزیشن ہو چکی گیا پوزیشن گو کہ پاکستان کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی دیکھنے کو مر لگی گیا لیکن جو انٹنٹ سیم عیوب کی ہمیں دیکھنے کو مر لگی گیا اس پر ایک لائک تو بنتا ہی بنتا ہے جتنے دیکھنے والے دیکھ رہے گئے گئے ان تمام لوگ اس سے ریکویسٹ میں کرنا چاہتا ہوں مجھے کومنٹس کے اندر آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ کیا سیم عیوب کو آگے چل کر موقع دینے چاہیے پاکستان ٹیم کے لیے یا پھر نہیں آپ لوگوں نے پلیز 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 کومنٹس کے اندر ضرور بتانا ہے دوستو امام اللہ بیٹر اوپنر ہیں یا سیم عیوب سیم عیوب کو کہ بڑے رنز نہیں کر پائے اس ٹیسٹ میچ کے اندر لیکن جو سیم عیوب کے انٹینٹ دیکھنے کو مرے گیا وہ اتنی کمال کے اور غضبناک قسم کی تھی کہ بابرزم صاحب بھی ایک موقع پر حیران ہمیں دیکھنے کو مرے کومنٹیٹر ہوں وہ بھی کافیزہ حیران تھے جبکہ دوسری طرف جو عامر جمال کا دیکھنے کو مرے وہ دھمال تو بھائی کمال کا ہی تھا یعنی کہ اس کی جتنی بھی تعریفیں کی جہاں اتنی ہی کم ہے بلے بازوں کے پاس کہ وہ تقریبا تقریبا تین سو کے قریب یا تین سو ساڑھے تین سو کے قریب پہنچا دیتے ہیں سکور کو پھر پاکستان کے جیت ہو جائے گے اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس ٹیسٹ میٹ کو جیت بھی جائے گا اور سارا کا سارا کریڈٹ عامر جمال کی ہی طرف آئے گا ایک تو انہوں نے بیٹنگ کے ساتھ بہت زبردست قسم کے بلے بازے کا مزہرہ کی ہے دوسرا یہ کہ انہوں نے بولنگ کے اندر اتنی کمال کی بولنگ کی گئے تو تعریف تو اس بندے کی بنتی ہی بنتی ہے بگرنا تو کیچز کافی زیادہ پاکستانی نے چھوڑے بچل مارش کو موقع ملہ ساتھ کے سکور پر سیم ایوب نے کیچ چھوڑا اگر وہ ساتھ پر اسی وقت سمٹ جاتے آؤٹ ہو جاتے تو شاید ہو سکتا تھا کہ رنز بہت کم بناتے یہاں پر اسٹیلین لیکن اسٹیلین نے رنز کافی زیادہ بنا دی اور میچل مارش اور الیکس کیری کے جو پارٹرنشپ لگی اس کے وجہ سے کافی زیادہ مسئلہ مسائل ہو گئے میں آپ کو اب بتانے چاہ رہا ہوں پاکستان کے کوکی عبدالشفیق بھی اہود ہو چکے ہیں سیم ایوب بھی ہو چکے ہیں شان مسود بابر ازم تو وقتیں بڑی بڑی پاکستان کے گر چکی گیا بڑا افسوس ہوا مجھے بابر آزم کے لیے اس پوری سریز کے اندر اب تو خیر پاکستان کے پاس بیٹنگ نہیں آئے گی نا تو مجھے بڑا افسوس ہوا یار کہ بابر آزم صاحب نے اس سریز کے اندر کچھ خاطر خانکار کردگی نہیں دکھائی وہیں پر ویرات کوہلی کے فین اس وقت کافی زیادہ مزاک اڑا رکھی گیا بابر آزم کا اور پاکستان کے ٹیم کے چاہنے والوں کا جو بابر ازم کی تعریفیں کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں دیکھنے کو ملے گی گیا اس سے پہلے سٹیڈین کے ٹیم کی جو بات ہے وہ تقریباً اننگز ان کی سمٹ گئی 299 سکور پر وارنر نے چونتیس رند بنائے اڑسٹھ گند پر چار چوکے لگانے میں کامیاب رہے آغا سلمان نے اٹھ کیا کیچ پکڑا بابر آزم صاحب نے اسمان خواجہ کی باتچیت کرتے ہیں تو سنتالیس کے سکور پر یہ اٹھ ہوئے ایک سو تنتالیس گندوں کا سامنا کیا چار چوکے لگانے میں کامیاب رہے بتیس کا سٹرائک ریٹ دیکھنے کو ملا آمر جمال نے اٹھ کیا کیچ پکڑا محمد رزوان نے لبشنگے کی باتچیت کرتے ہیں تو ساٹھ کی سکور پر یہ اٹھ ہوئے ایک سو سنتالیس گندوں کا سامنا کرتے ہوئے چھ چوکے لگائے چالیس کا سٹرائک ریٹ دیکھنے کو ملا بولڈ کیا آغا سلمان نے اگر ہم دوستو باتچیت کرتے ہیں یہاں پر سٹیون سمیت کی تو اٹھ تیس کے سکور پر یہ چلتے بنے چھاسی گندوں نے سامنا کیا تین چوکے لگانے میں کامیاب رہے میر ہمسہ نے اٹھ کیا کیچ پکڑا بابر آزم نے ٹرائیس ایڈ کی باتچیت کرتے ہیں تو دس کے سکور پر یہ اٹھ ہوگا انہوں تیس کے انہوں کا سامنا کرتے ہوئے آمر جمال نے ان کو الپڈیبل اٹھ کیا مثلا مارس کی باتچیت کرتے ہیں تو چون کے سکور پر یہ اٹھ ہوگا ایک سو تیرہ گندوں کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے چھ چوکے لگائے جبکہ آمر جمال ان کو اٹھ کیا کیچ پکڑا شان مسود نے اگر ہم ایلیکس کیری کی باتچیت کرتے ہیں جو کہ وکٹ کیپر پر لے پاس ہیں ایلیکس کیری بھائیہ نے بھائیہ تو اس کو نہیں کہہ سکتے تو اس نے اٹھ تیس نظر بنائے اٹھ ہون گندوں پر تین چوکے لگائے بلڈ کیا ساجد کان نے پیٹ کمنز کی باتچیت کرتے ہیں تو صرف دو گندوں کے مہمان ثابت ہوئے بھائی صاحب آمر جمال نے ان کو لائن کی باتچیت کرتے ہیں تو تین گندوں پر پانچ ٹرنز بنا کر یہ آؤٹ ہو گیا آمر جمال نے ان کو اٹھ کیا کیچ پکڑا ساؤڈ شکیل نے حازل وڈ کی باتچیت کرتے ہیں تو یہ بھی دو گندوں کے مہمان ثابت ہوئے اسٹیڈین کٹ کے ٹیم ایک سو نو اورز کے اندر دو سو نیناروے کا سکور پر سی مٹ گئی دو پوائنٹ تیہتر کا ان کا رنڈیٹ ہمیں دیکھنے کو ملا جو کہ بہت ہی لوسٹ تھا اس پورے ٹیسٹ میز کے اندر میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اگر ہم پاکستان کے پہلے نیز کی باتچیت کرتے ہیں تو پاکستان نے سو وڈز کے لیے تھے اس وقت اور پاکستان نے تین سو کے قریب رنڈز بنائے تھے تین سو سے شاید زیادہ ہی بنائے تھے تو یہ دیکھ لیں پھر اسٹیڈین کا حال پاکستانی یعنی کہ پاکستانی برولز کی تعریف بنتی ہے یہاں پر اگرہم یہاں پر ساجد خان کی بات چیت کرتے ہیں اتی 70 رنز دیے ایہ خیلانی کو اٹھ گیا دو پوائنٹ آٹھ کا ان کا ایکون میرن ہیٹ ہمیں دیکھنے کو ملا میر حمزہ کی بات چیت کرتے ہیں تو اکیس ورز انہوں نے پھینکے نو اور میرن کرائے ترپن آنس دیے ایک خیلانی کو اٹھ گیا دو پوائنٹ پانس کا ان کا ایکون میرن ہیٹ ہمیں دیکھنے کو ملا حسن علی نے اکیس اوار کے اندر چھے ور میں رن کرائے تریپن رنز دیئے دو پوائنٹ پانس کا ان کا ایکانومی ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا عامر جمال کے بات چیت کرتے ہیں تو اکیس پوائنٹ چار اوارز ان نے پھینکے دو ور میں رن کرائے انتر رنز دیا اور چھے کھلانیوں کو پویلین کی راہ دکھائی کتنے چھے کھلانیوں کو اوٹ کیا آپ خود اندازہ لگائیں کہ عامر جمال کی کیا طبعی قسم کی بولنگ ہمیں دیکھنے کو ملے گیا آگر سلمان کی بات چیت کرتے ہیں تو بیس آورز میں انہوں نے تین آور میں رن کرائے تنتالیس رنز دیئے دو کھلانیوں کو اوٹ کیا دو پوائنٹ ایک کا ان کا ایکانومی ریٹ دیکھنے کو ملا اگر ہم فال آف وکٹس کی بات چیت کرتے ہیں تو وارنر جب آؤٹ ہوئے ستر سکور تھا اسٹیلیا کا ایک سو آٹھ پہ دوسری وکٹ اسٹیلیا کی گری اب یہاں پر وکٹوں کی ترتیب آپ دیکھ لیجئے گا اور پاکستان کے بولنگ کی تعریف واقعیتن منتی ہے ایک سو ستاسی پہ تیسری وکٹ ایک سو ستاسی پہ چوتھی وکٹ پانچ ہی وکٹ دوسو پانچ پہ چھٹی وکٹ دوسو انانوے پہ یہی پارٹرنشپ تھی جو کہ پاکستانیوں کو کھا گئی وہ اس بجے سے کھا گئی کیونکہ یہاں پر ایک بیچ کیچ ٹراب کیا ہمارے پیارے سیم عیوب صاحب نے اب جو ہی وہ کہا چھوٹا اس کے بعد اسٹیلین فارم کے اندر آ گیا اور ٹکا کے دویا پاکستان کو مچل مارش نے ایک مرتا پھر اور اس سریز کے اندر سب سے زیادہ رنز بھی مچل مارش کے گئے ہیں تقریباً سو سے زیادہ ان کی ایوریج ہے تو آپ خود انداز لگا سکتے ہیں ایلکس کیری دوسو انانوے سکورٹ تھا جتب اوٹ ہوئے اس کے بعد اگر ہم ساتھویں وکٹ کی بات چیت کرتے ہیں یہاں پر اگر ہم پاکستان کی ننگز کی بات چیت کرتے ہیں تو دوستو پھر پاکستان کی شروعات خوش و خاص نہیں دیکھنے کو میری عبداللہ شفیق ایک مرتب پھر ہمیں فیل دیکھنے کو میرے اب پاکستان کی لیڈ اسی سے زیادہ ہو چکی ہے اب جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو پاکستان کے چار کلالی پاویلین لوٹ چکے ہیں عبداللہ شفیق ان کو بلڈ کیا مثل سٹاک نے چھٹی گیند پر بلڈ ہوئی ہے کوئی سمجھ نہیں ہے ان کو کوئی یعنی ان کو طریقہ کاری نہیں ہے کہ کس طریقے سے فیس کرنا ہے شان مسود بھی پہلی ہی گیند پر چلتے بنے ایک باہر جاتے ہوئی گیند کہ انہوں نے چھڑ چھڑی کرنے کے کوشش کی اب اس چھڑ چھڑی کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ اوٹ ہو گیا اوٹ جو ہی ہوئے پاکستان ٹیم پریشر میں آ گئی اب دو پاکستان کے سکور تین تھا گالے بند اور دو کی لڑیا اوٹ ہو چکے تھے پاکستان کے تو یہ والا سینیریو ہمیں ایک مردہ پھر ریپیٹر یعنی کہ وہ مس باولہک والا دور ہمیں یاد دیکھنے کو ملا یہ دیکھ کر کافی زیادہ دل بھی دکھا اور دوسری طرف پھر سائے موجود تھے کافی اچھی انٹینٹ دیکھ گئے پتہ نہیں کیوں روک گئے اگر وہ تیز کھیلتے رہتے تو شاید وہ زیادہ رنز بھی کر باتے لیکن ان کو پتہ نہیں بابرزم نے کہا ٹیم منیجمنٹ نے کہا کہ بھئی سب روک کر گئے لیں اور روک کر کھیلنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ جب تیس سکور تک تو ٹھیک تھا اس کے بعد انہیں آس ٹاپیں کھیلی آس ٹاپیں کھیلی اور یہ سٹاپیں کھیلنے کا نتیجہ یہ نکلا تو یہ بھی چلتے بنے تریپن گئے انہوں نے فیس کی تین چوکے لگائے ایک چھکا لگایا اور پہلی تیس کندوں پر یہ بانڈریز لگا چکے تھے اس کے بعد تیس کنے ان سے کیوں کھولی گیا اب جب میں ویڈیو منا رہا ہوں تو بھئی صاحب آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں کہ پاکستان کی پانچی وکڑ بھی گر چکی ہے سعود شکیل صاحب بھی چلتے بنے گیا تو یہ حیال ہے جی پاکستان کا جب بندہ ویڈیو بنے تب بھی وکڑیں گر جاتی ہیں یہ سسٹم ہے جی پاکستان کا یہیں چیزیں ہمیں دیکھنے کو مر رکھی ہے ابھی سٹھ سٹھ سکور ہے چوبیس پوائنٹ ایک ورز ہو چکے ہوں اور پانچ کراڑی آؤٹ ہو چکے ہیں پاکستان کے پاکستان کی آدھی ٹیم ایسے سمجھے ایک آسے کے سکور پر آؤٹ ہو چکی ہے پاکستان کو اگر اسٹرس میٹ کو جیتنا ہے تو بھئی صفرانس تو بہت زیادہ کرنے پڑیں گے بگر نہ کوئی کام نہیں چڑے گا پاکستان کا تو یہ کچھ صورتحال بند چکی ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اب کیا اچھی لگی ہوگی میں کیا بتوں آمر جمال آج دن اچھی برفارمیس دکھانے میں کامیاب رہے سیم ایوب بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد تو ٹیم کا بیڑے گھر گنا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چلیم سبسکرائب کر دیں